موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم سامیہ خان لاؤنج میں خوش شام دید اور آپ اور میں سفر تیہ کرتے کرتے آ چکے ہیں جولائی کا اس کو سیکنڈ وی کی مجھے کہنا چاہیے افیشلی فرسٹ وی فورت آف جولائی سے میں اس کو شروع کر رہی ہوں اور تیرہ جولائی پہ میرا کلینڈر اینڈ کر رہا ہے اس ہورسکوپ کو جس کی ہم ابھی بات کریں گے آپ اپنے کلینڈر کو فالو کیجئے آپ کو میرے رب نے چاہا تو سنڈے کے سنڈے ہم آپ کو ہورسکوپ دیتے رہیں گے انشاءاللہ تو جی جو ہے یہ سمال سا ایک انٹوڈکشن ہمارا جو پروگرام ہوتا ہے نئے جوائن کرنے والوں کو لازمی دینا ہوتا ہے تو جی سامیہ خان کی طرف سے سامیہ خان لاؤنج کی طرف سے جن لوگوں نے بھی جتنے بھی لوگوں نے ہمیں نئے جوائن کیا ہے سبسکرائب کیا ہے یا ہماری فیملی میں اضافہ ہوا ہے ان سب کو میری طرف سے بہت بہت خوش آمدید ہے اور ان کو یہ بتانے کے لیے کہ ہاو ٹو کانٹیکٹ سامیہ خان سکرین کی اس پٹی پہ ایک نمبر چل رہا ہے 0302 344771 اس نمبر کے علاوہ میرے فرینڈز میرے دوستوں میری بہنوں میرے بھائیوں میں کسی اور جگہ پہ نہیں پائی جاتی اگر کوئی آپ کو میرے نام سے بے وکوف بنانے کی بھی کوشش کرے تو آپ مت ٹریپ ہوئیے گا آپ مت اس کی باتوں میں آئیے گا کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں جو کہ میرے نام کو مس یوز کیا گیا ہے جو کہ آپ ہی جیسے کلائنٹس آ کے مجھے سٹوری سناتے ہیں تو اس نمبر پہ آپ نے اگر اپوائنٹمنٹ لینی ہے یا انفرمیشن لینی ہے وزیٹنگ کلائنٹ کا ایک الگ سے پروسس ہے ملنے والے جو ہوتے ہیں جو گھر آ کے ملتے ہیں تھرسٹے ان وینسٹے دو دنوں میں میں لوگوں سے ملتی ہوں صرف اور اس کے علاوہ جو ہے ٹیلی فون جو کلائنٹس ہوتے ہیں یہ ساری انفرمیشن صرف اس نمبر سے آپ کو ملے گی اگر آپ انٹرسٹڈ ہو اپوائنٹمنٹ میں تو وہاں پہ لکھئے گا کہ مجھے اپوائنٹمنٹ چاہیے مجھے پروسیجر گائیڈ کر دیجئے تو چھوٹا سا میسیج لکھے گا آپ کو پروسیجر گائیڈ کر دیا جائے گا انشاءاللہ اور اگر آپ اور سیریس ہوئے تو وہ پورا آپ کو گائیڈ کر دیا جائے گا آپ کو اور اس نمبر پہ اگر آپ رابطہ کر رہے ہیں تو آپ سیف ہینس میں اس کے علاوہ کسی ای میل پہ کسی ٹویٹر پہ کسی میسنجر پہ میں بالکل کام نہیں کرتی میں صرف بتانا چاہتی ہوتی ہوں کہ کوئی آپ کو بے وقوف نہ بنائے پھر میرا دل بہت دکھتا بھی ہے اور میرا دل کڑتا بھی ہے بہت زیادہ اور ان کو بتانا چاہوں گی کہ اللہ پاک نے چھوٹے چھوٹے سے چار علم بڑے محدود سے دائرے میں مجھے دیئے ہیں اسٹرولوجی نیمرولوجی پارمیسٹری پلس کارڈز کارڈز ٹیرو کارڈز نہیں ہیں یہ ایک ایرانی علم ہے اور وہاں پہ آپ نے کافی ریڈنگ کو اگر ایکسپیرینس کیا ہو تو یہ اس کا الٹرنیٹیو ہے سیکھے میں نے تینوں تھے لیکن کارڈز ذرا پریکٹیکل لگتا ہے کیری کرنا ہینڈل کرنا اسی طرح جو ہے پاہم کی اپنی وہ لائن ہے ایک بندے کا فنگر پرینٹ پوری کائنات پر دوسرے سے میچ نہیں کر رہا ہوتا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو لائنز ہیں یہ بھی اپنی سٹوری سنا رہی ہوتی ہیں اس کے علاوہ نیمرولوجی علم العداد کی حقیقت سے کسی کو انکار نہیں ہے لمبی ڈیٹیلز ہیں کیونکہ انٹرو مجھے چھوٹا دینا ہوتا ہے اسٹرولوجی اوثنٹک علم جو میرے پاس جس کو میں کہتی ہوں ان چاروں میں سے اوثنٹسٹی آپ کے ذائچے کے اندر ہے جو کہ ہم ہر ہفتے آپ کے ساتھ آپ کی معلومات ڈیٹیلز کو میں شیئر بھی کرتی ہوں وہ اسٹرولوجی ہے ستارہ شنازی جسے کہا جاتا ہے غیب کا علم صرف میرے رب کی ذات کے پاس یاد رکھے گا اگر میں علم کی بات کرتی ہوں اور میں وہ اگر کوئی پیشگوئی کر رہی ہوں آنے والے دنوں کے لیے میں اس کو ثابت کر کے دلیل دے کے کہہ سکتی ہوں کہ یہ میں پیشگوئی اس وجہ سے کہہ رہی ہوں کیونکہ مریخ یہاں سے یہاں کا سفر اتنے دنوں میں تیہ کرے گا اتنے دنوں کے لیے یہاں بچینی پھیلائے گا اگر میرے پاس اپنی کی گئی پیشگوئی کی دلیل موجود ہے تو وہ علم ہے کیونکہ الہام وہی پیغمبروں کو ہوتے ہیں پیغمبروں کے صفات میں سے ہم ناچیز لوگوں کو یہ اللہ پاک نے چیزوں سے محروم ہی رکھا ہوئے تو اپنا پلیز یہ شرک کے زمرے میں نہ آئے گا ہم جہاں قسمت کو بدلنے کی بات کرتے ہیں وہ شرک کے زمرے میں چیز آ جاتی ہے ہم بات کرتے ہیں کہ آپ اپنی قسمت کو ڈیل کیسے کرو اگر یہ کچھ ٹائم فریم خراب چل رہا ہے تو اس کے ساتھ کیسے چلو اس کے ساتھ معاملہ فہمی کیسے کریں تو جو ہے یہ ہم اگر اس طرح کی بات کر رہے ہیں تو وہ سمجھ لیجئے کہ ہم بات کر رہے ہیں اپنے ستاروں کی اپنے جو ہے ٹائم فریم کی اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دعا اور صدقہ جب رد بلا کہا جاتا ہے تو جب ہم ان پہ بھی اپنی بچت اور اپنا حسار کر رہے ہوتے ہیں تو ہو سکتا ہے وہ ٹائم فریم ہمیں تکلیف دیے بغیر گزر بھی سکتا ہے تو میں صرف یہ پیشگوئی کر سکتی ہوں کہ باہر بہار ہے یا طوفان آنے والا ہے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اپنی جو ہے پریکوشن ہی اپنا اپنے سیفٹی میز لینے توفان ہے تو آپ چھتری لے کے باہر جائیں گے تو جی یہ تھا نئی جوائن کرنے والوں کے لیے ایک چھوٹا سا انٹرڈکشن جو میرے پرانے اور ریگولر سننے والوں کو کانوں پہ ہاتھ رکھ کے برداشت کرنا پڑتا ہوگا یا آپ اس کو فوروٹ کر دیا کیجئے کیونکہ یہ انٹرڈکشن دینا مجبوری ہے یہ کام بریڈ اینڈ بٹر بن جائے گا یہ میں نے زندگی میں کبھی نہیں سوچا تھا تو اس وجہ سے پلیز آپ لوگ برداشت کر لیا کریں دیکھیں میں اتنا کام آپ لوگوں کے لیے بغیر کسی وہ سے کر رہی ہوتی ہوں انسینٹیف کے تو یہ تھوڑا بہت میری خاطر بھی آپ لوگ برداشت کر لیا کریں تو جی نئے جوائن کرنے والوں کو دونوں ہاتھوں سے خوش آمدی چھوٹی سی انفرمیشن اگر آپ مجھ تک اپنی انفرمیشن ذاتی طور پر شیئر کرنا چاہیں تو یہ جو نمبر سکرین کے اوپر ہے اس کے علاوہ ادارہ ذمہ دار نہیں ہے اگر کوئی آپ کو بے وقوف بنائے پلیز مجھے دکھ بھی ہوگا اور میں بہت دکھتی ہوں اس بات بات کرتے ہیں زون اے سے زون سی کے چار ستارے کیا ان کے حالات ہیں کیا ان کا ہفتہ ہے پہلے جس ستارے سے ہمارے مذاکرات ہوں گے وہ ہے برج سیجٹیریز یعنی برج کوس کے جو لوگ ہیں اردو میں جن کے نام فے اور انگلیش میں جن کے نام ایف سے شروع ہوتے ہیں اگر ان کے پاس ان کی تاریخ پیدائش نہیں ہے تو وہ برج کوس اپنے لئے گائیٹ لائن لے سکتے ہیں چار جولائے سے یہ ہفتہ شروع ہو کے ختم ہو رہا ہے تیرہ جولائے پہ یہ میرا کیلنڈر ہے آپ اسی کیلنڈر کو فالو کریں جو ڈیٹ آپ کو سنڈے ٹو سنڈے ملتی ہے تو جی سیجیٹریانز الحمدللہ چار اور پانچ کا دن آپ کا امن سے گزر جائے تھوڑا بہت میں نے آپ سے کہا تھا آپ لتھارجک فیل کر سکتے ہو لگے گا نیند پوری نہیں ہوئی ہے لگے گا دل بوجل بوجل ہے مجھے نہیں پتا ہو بھی سکتا ہے کچھ نہ ہوا لیکن ورک لوڈ یا ہیلتھ سٹریس یہ دو تاریخوں میں یہ ایک چیز یہاں پہ انڈیکیٹ ہو رہی تھی اور ہو بھی سکتا ہے کچھ نہ ہوا اللہ کا کرم ہر انسان کو کسی بھی طرح بینیفٹ مل سکتا چھے سات اور آٹھ جولائی میرا رب کرے تو رشتوں میں ایک پوزیٹیو سٹرنٹ نظر آتی آپ کے لئے چھے سات اور آٹھ جولائی جولائی کا مہینہ جو رشتے سیجیٹیرینز آپ نے بہت رشتوں کا ایک پریشر سفر کیا ہوگا میں دو ہزار بیس سے شروع ہونے والا وقت تئیس جون دو ہزار اکیس پہ اس کی شدت والا وقت ختم ہو گیا ہے چھے اک ماہ اور ہیں لیکن اب اس طرح انٹینسٹی نہیں رہ جائے گی اب بریک اپ کا خطرہ ٹل جائے گا تو یہاں سے آگے جو سٹوری چلے گی اس میں عرب کے حکم سے کوئی بریک اپ اللہ آپ کی مدد کرے نو اور دس جولائے میں فائنینشل آپ کی اوپر ستارے کی بلیسنگ مل رہی ہے آپ کو اپنے پلانٹ کی بلیسنگ ملتی بھی نظر آتی ہے اپنے فائنینشل ہاؤس کے اندر اللہ کرے کہ سجیٹیرینز آپ پہ رب کا کرم ہو آپ نے کہیں سے پیسے لینے ہے کوئی چیز بیچ نہیں ہے خرید نہیں ہے کوئی وراستی مسئلہ کوئی مالی مسئلہ حل کرنا ہے تو لگے رہیے کیونکہ 21 جون سے شروع ہونے والا وقت جولائی انڈ تک آپ کے مالی معاملات کو آپ کی موافقت میں حل کر آسکتا ہے تو پلیز ان معاملات کو ریزولف کرنے کے لیے اس مبارک وقت کی کوشش کیجئے گا اس کے بعد ہم چلتے ہیں کہ جو ہے گیارہ بارہ اور تیرہ جولائی یہ بھی آپ کی سپورٹ میں ہیں تاریخ اپنے کوئی قانونی کام حل کرنے ہیں کوئی عدالتی کام حل کرنے ہیں اس وقت پچی بھی چل جائے گی سفارش بھی چل جائے گی آپ کے کام بھی ہو جائیں گی کام سپیڈ اپ بھی ہوں گے اس میں تیزی بھی نظر آتی ہے لیکن ایسے نظر آتا ہے تھوڑا پینک آپ کے دماغ پہ نظر آتا ہے تھوڑا الجھاؤ کیونکہ یہاں پہ ستارہ بہت تیز چل رہا ہے جب وہ تیز چلے گا تو آپ کے دماغ کو بوجل کرے گا آپ کے دماغ پہ خیالات کا غلبہ رہ سکتا تو اسے اپنے خود ہی فائٹ کرنا ہے اس کے علاوہ اس وقت جو ستاروں کی احتیاط کرنی ہے ہم نے سیجیٹیئینز اپنے رشتوں میں سسرالی رشتداریاں خاندانی رشتداریاں بہن چاہتے ہیں کہ یہ رشتے آپ کے ڈسٹروئ نہ ہو تو کوشش کریں کہ بے وجہ کی مذاکرات نہ کریں بے وجہ کی لمبی بحث اور طویل گفتگو میں نہ جائیں جتنی گفتگو مختصر ہوگی دیکھیں خاموشی کو بھی عبادت کہا گیا اگر آپ کسی کی زیادتی پہ خاموش ہو جاتے ہیں آپ کی عبادت میں شمار ہوگا ایک تو آپ بے وجہ الجھاؤ سے بچ جاؤ گے آپ کو الجنا نہیں پڑے گا جب ہم الجتے ہیں تو ہماری انرجی بہت زیادہ جاتی ہے تو آپ کو الجنا نہیں پڑے گا اور پوزیٹیف کیا ہوگا اللہ اس کو ثواب میں شامل کر دیں گے تو میں تو آپ کو مشورہ دوں گی کی وجہ سے نہ پریشانی آئے یا کبھی کبھی ہوتا ہے کہ ہماری توقع ہوتی ہے کہ یہاں سے ہمیں اتنا پیار یا اتنا ریسپونس آنا چاہیے ہو سکتا ہے وہ ریسپونس تھوڑا آپ کی توقعات کے این مطابق نہ ہو لیکن رشتے وہ آپ کے اپنے ہی ہیں وہاں پہ مجھے کوئی کھوٹ نظر نہیں آرہا وہ خالص ہی ہیں لیکن یہ ہو سکتا ہے اور پھر وہ سیجیٹریانز جو اپنا گھر بدلنا چاہتے ہیں یا بنانا چاہتے ہیں اور ارادہ کر بیٹھ ہیں لیکن اس وقت راستہ نہیں ملے گا دو ہزار بائیس آپ کی اس خواہش کو پورا کرائے گا تو آپ نے اس مہمت نہیں ہار نہیں تو یہ تھا میری سیجیٹریانز کے اس ہفتے کا حال الحمدلللہ پورا ہفتہ ہی آلموسٹ چھے جولائی سے لے کے تیرہ جولائی تک آپ سیف زون میں ہیں چار اور پانچ جولائی کا دن بھی ٹھیک ہے لیکن میں نے کہا تھوڑا بہت ہو سکتا ہے کہ آپ کو مشکل نہ لگے تو اس کے لئے میں نے آپ کو اس لئے کہا تھا کہ دعاوں کی ساتھ بھی ہے تو اپنے لئے دعا کر لیجئے گا اب ہم اپنے زون سی کے اگلے ستارے کی طرف آگئے ہیں اور وہ ہے کیپریکونین یعنی برج جدی جن کے پاس اپنی تاریخ پیدائش نہیں ہے اور جن کا نام انگلیش میں ج ج گل والا ج اور زی یعنی زیبرے والا زی سے جن کا نام شروع ہوتا ہے وہ بھی اس ستارے سے اپنے لئے گائیڈ لائن سیکھ کر سکتے ہیں اچھا جی اب ہم آتے کہ کیپریکونین کا ستارہ ہمیں کیا کہتا ہے تو کیپریکونین آپ کے ستارے جو ہیں فورت اور ففت جولائی اللہ نے چاہا تو آپ کے لئے جاتے جاتے بھی کہا تھا بچوں کے ساتھ وقت سپینڈ کریں بچے سچ مچ اللہ کے فرشتے ہوتے ہیں انجلز ہوتے ہیں تو جب آپ ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ جہاں پہ آپ کا رومانس فیل ہوتا ہے قدرت سے ہے کسی انسان سے ہے کسی رشتے سے ہے تو اس کو انجلز کیجئے کیونکہ ستارہ سپورٹ میں ہے آپ لوگوں نے بہت سفر کیا ہے اپنے جوب ایریا میں اور اپنی ہیلتھ ایریا میں 23 جون 2021 کے بعد میں نے کہا تھا کہ اب آپ کو سکون محسوس ہوگا اللہ کرے کہ اب 6 جولائی میں میں آئی ہوں رب کرے کہ آپ کو سکون محسوس ہو لیکن 6 7 اور 8 کی تاریخوں میں اگر کسی بھی ایک دن پھر انگزائیٹی کم بیٹ کرے تو ڈیل کر لی جی گا ہو سکتا ورکلوڈ کی وجہ سے کوئی انگزائیٹی آپ کے اندر آ جائے یا کبھی جسم کے اندر کچھ چیز کم زیادہ ہونے سے بھی انسومنیا ہو جاتا ہے کبھی سٹمک ایریا نہیں مزے کا پرفارم کرتا اور آپ کا سٹمک ایریا ہے سنسٹیف زون ہے لیکن اس وقت ستارہ سموت ہو چکا ہے آپ کے جاب ہاؤس میں بھی آپ کے ہیلتھ ایریا میں بھی کو ورکرز بھی آپ کی بات کو سمجھیں گے یہاں تک کہ آپ کے ماہ تحت سٹاف آتا ہے وہ بھی آپ کی بات کو انڈرسٹین کرے گا اس میں ہم آپ کی گھریلو جو ہیلپ ہے اس کو بھی لے سکتے ہیں پھر ہمیں آگے چلتے ہیں رشتوں میں کمفرٹ زون نو اور دس جولائی کے دن دونوں اچھے ہیں وہاں پہ ستاروں کی موجودگی بھی بڑی پیسفل ہے تو اس وقت ازدواجی رشتے ہیں کاروباری ہیں یا سوشل ریلیشنز ہیں آپ کی خواہشات کے مطابق ہیں اللہ کے حکم سے ہمیں آپ پہ نظر آتا کہ پیسہ بچ نہیں رہا ہوگا یا اخراجات کا تسلسل سا بند ہوا ہے جو کہ کیپریک آنینز کو تھوڑا ڈسٹرب کر سکتا تو میں آپ کو کہنا چاہوں گی جو بڑے کوئی مالی فیصلے آپ نے لینے ہے تو کوشش کیجئے جولائی میں نہ اس کی جو انٹینسٹی اس وقت بنینی ہے وہ کم ہو جائے گی تو جلد بازی میں کیپریک آنینز انے پونے کوئی مالی فیصلہ جلد بازی میں نہیں کیجئے گا صرف جولائی کا مہینہ اس کے بعد اس کی اتنی انٹینسٹی نہیں رہے گی جتنی جولائی کے اندر ہے اسی طرح سسرالی رشتے ہے اس وقت شکر ٹھیک ہے میں ان کو ٹھیک کہہ سکتی ہوں دنیا داری کے پوائنٹ آویو سے اب ہر کوئی ہنڈر پرچن تو نہیں ہو سکتا نا تھوڑا بہت آپ نے فلیکسبل ہو جانا ہے اپنے رشتوں کے لیے خاندانی رشتے داریاں ہیں یہ بھی حقوق بات میں آتی ہیں اور اللہ ہم سے ان کا حساب لیں گے تو ہم کیوں اپنے حساب کے لیے جیسے ہم کسی شادی پہ جانا ہوتا ہے تو ہم ہر چیز کو رکھ رہے ہوتے ہیں اسی طرح یہ اگر ہم سمجھ لیں کہ دنیا تھوڑی سی دیر کا ٹھک آنا ہے تو پھر ہمیں ہر خانے کی فکر کرنی پڑے گی لیکن آپ کے اوپر ذہنی دباؤ نظر آتا ہے کیپٹیک آنینز تھوڑا سا اس کو ڈیل کرنا پوزیٹیو ہو جائیے آپ نے شاید اتنا برداشت کیا ہے دو ہزار پندرہ سیپٹیمبر کے بعد سے آپ کی شمسی سرستی شروع ہوئی تھی دو ہزار سترہ اٹھارہ میں مالی کرائیسز انڈیکیٹ ہوتا تھا انیس اور بیس بھی آپ کے لیے یادگار سال رہے ہوں گے تو ایک لمبا سفر جب انسان تیہ کر کے آتا ہے تو کانفیڈنس چھو چھوٹی باتوں کے اوپر ہلنا شروع ہو جاتا ہے لیکن یاد رکھئے کہ جو اللہ کا کلوک ہے وہ تو یوں اپنی سپیٹ سے چل رہا ہوتا ہے تو وہ ٹائملی کہانیاں ڈسٹرب کرتی ہیں تو اب آپ کے ساتھ وہ خوفناک ٹائم نہیں آئے گا یہ ٹائم کہیں تیس سال کے بعد دوبارہ آئے گا تو تیس سال تو اس خوف سے نکل جائیے کہ آپ اپنے حصے کی سختی کو کاٹ چکے ہیں تو یہ تھا ہمارے کیپریکونینز کے ستاروں کا حال اللہ آپ کو اپنی امان میں رکھے اور اللہ پہ اپنی مدد شامل رکھے الحمدللہ سوائے مالی اس پہ میں آپ کو محتاط ہونے کو کہہ رہی ہوں اپنے مالی معاملات میں باقی آپ کھل کے کھیل گئے گا اب ہم چلتے ہیں جی اگلا ستارہ جو ہے زون سی کا برج ایکویریز یعنی برج دلو اردو میں جن کے نام ایس اور انگلیش میں تو انگلیش میں جن کے نام ایس سے شروع ہوتے ہیں ان کو اس ستارے سے اپنے لئے گائیٹ لائن لے سکتے ہیں ان کیس ان کے پاس ان کی تاریخ پیدائش نہیں ہے تو اس ستارے سے اپنے لئے مدد لے سکتے ہیں اب ہم آگے جی آپ کی ایکویرینس سے شروع ہوتا ہے ہم اسے ختم کر میرے کلنڈر کے ایکارڈنگلی میں تیرہ جولائی پہ اس کو انڈ کر رہی ہوں چار پانچ چھ سات آٹھ الحمدللہ فیملی فرنٹ پہ آل ویل کی ریپورٹ ہے رومینس کے ایریا میں بچوں کے معاملات میں اس وقت آل اوکے کی ریپورٹ ہے تو یہ دن آپ کی سپورٹ میں ہے اللہ کے فضل سے نو اور دس جولائی کا دن بھی ٹھیک ہے ہیلتھ ایریا میں بھی جوب ایریا میں بھی وقتی ان میں سے ایک دن ذرا سا سلو ہو سکتا ہے لیکن کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے اس وقت جوب ایریا بہت عرصے کے بعد ماشاءاللہ اچھا ہوا ہے اور آپ کا ورک ایریا بھی پہلے سے بہتر ہو گیا ہے یہاں تک کہ آپ کو الہمدلللہ اپنے آس پاس کے لوگوں کا تعاون بھی ملے گا اور جو میری گھر میں بہنے ہیں رب ان کو گھر کی جو ہیلپ ہوتی ان کا سکون بھی ملے آپ لوگوں کو اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں جو اب آپ کو احتیاط کہاں کرنی ہے ازدواجی زندگی میں بہت احتیاط کرنی ہے کاروباری ریلیشنز میں بہت کیرفل ہو جانا ہے اس وقت ستارہ جو ہے جولائی کا مہینہ گرمی بھی ہے ہیومیڈیٹی لیول بھی بڑھ مسائل زیادہ ہے مسائل کم میں آپ پس میں مت لڑیے گا میں مان کیوں یہ ساری مشکلات ہیں جن کا میں نے ذکر کیا لیکن آپ پس میں مت الچے گا کیونکہ بریک اپ تو نہیں ہوگا لیکن وقت پریشانی اچھی خاصی بن سکتی ہے آپ لوگوں کے لیے تو اپنے رشتوں سی بات ہے کہ صرف آپ نے ایک مہینہ رشتے کو دماغ سے چلانا ہے دل کو سائٹ پہ رکھ لیجئے گا باقی الحمدلللہ پیسوں کے معاملے میں رب کا کرم ہوتا رہے گا آپ کے اوپر اردو کہ اس وقت اخراجات بھی نظر آ رہے ہوں گے لیکن کرم ضرور رہے گا اس وقت کہیں نہ کہیں سے اچھی خبر ریگارڈنگ یا کوئی ایک اچھا وسیلہ بن سکتا ہے آپ کے فائنانسز کو لے کے تو وہاں پہ راستہ آپ کے لیے اللہ کے فضل سے بالکل پوزیٹیو ہے تو یہ تھا جی ہمارے ایکویرینز کے اس ہفتے کا حال اب ہم چل رہے ہیں اپنے اگلے اور آخری ستارے کی طرف زون سی کا آخری ستارہ برج پائسز یعنی برج ہوت اردو میں جن کے نام دال سے اور انگلش میں جن کے نام دی سے شروع ہوتے ہیں یہ ہفتہ ہم پائسز یہ ان کے لیے جن کے نام دی سے شروع ہوتے ہیں لائک دانے آل دانے اگر آپ کے پاس تاریخ پیدائش نہیں ہے تو آپ لوگ اس ستارے سے گائیڈ لائن لے سکتے ہیں یعنی پائسز کو سن سکتے ہیں یہ ہفتہ ہمارے پاس آپ کے لیے ہے 4th of July سے شروع ہو کے ہم اس کو end کر رہے ہیں 13 July کے اوپر تو 4th of July سے 10th of July گھر والوں کے ساتھ وقت گزاریے بچوں کے ساتھ اپنے love to wants کے ساتھ یعنی romance میں بھی compensation اللہ کی آئے گی جو کہ 19 اور 20 والے سالوں میں جن کے break اپس ہوئے اب ان کی زندگی میں رونک بھی لگے گی انشاءاللہ تو یہ والا جو ٹائم ہے اس طرف enjoy کی جائے گا 11 12 اور 13 اس وقت صحت میں کوئی چیز آپ کو لگے گا یا workload آپ پہ بڑھ جائے گا جو کہ آپ کو پریشان کر سکتا ہے پائسز یا یہ لگے گا کہ ہیلتھ ہیریا میں کوئی چیز ہے جو تیزی سے بیچین کی طرف لے کے جا رہی ہے دھیان سے رکھنا ہے اپنا دھیان رکھنا ہے کوئی غفلت نہیں برت نہیں اپنے back area جو ہے کمر کی تکلیف نہ ہو آپ کو ہارٹ بیٹ آپ کی normal رے تو 11 12 13 میں اپنی صحت کا خاص خیال رکھے گا جولائی کی ان تیم تاریخوں میں اور workload کو manage نہیں کام ہو سکتا تین دن نہیں بھی کریں گے تو کوئی قیامت نہیں آجائے گی یہ آرام سے گزار لی جائے گا یہ تینوں دن 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 نہیں ان میں سے ایک دن نوخہ ہو سکتا ہے تو اس لئے آپ نے تینوں دن نہیں گھبر آنا کیونکہ mentally already آپ مزے کی نہیں condition چل کہ دماغی تناؤ اور جسمانی health دونوں ہی ایک دوسرے کے ساتھ اس وقت connected نظر آ رہے ہیں تو دماغ پہ بوجھ اگر آپ نے آسان کر لیا اس کو deal کر لیا تو جسم پہ آپ کا control آ جائے گا اور اگر وہیں پہ یہیں پہ آٹ ہوئے تو پھر صحت کا اللہ حافظ یہ یہ میری آپ کو warning ہے جولائی کے مہینے کی آنے والے کل کا رب ہی مالک ہے اس وقت ہم اپنی سوچ کو جتنا اللہ توقع آپ رکھیں گے اتنا آسانی سے جولائی کے مہینے کو خندہ پیشانی سے آپ گزار سکتے ہیں اور اگر آپ نے یہ سوچا کہ سب کچھ جو ہے وہ اقل کل میں ہی ہوں اور میں کا سکرپٹ یہ سوال جب کلائیم آکے کرتے ہیں مجھ مجھے الچھن ہوتی ہے کہ میری یہ خواہش ہے یا اللہ میں آپ کو کیسے سمجھاؤ کہ میری قطل لفظ ہی ہمارے رب کو پسند نہیں ہے یہ جو میری اور میں ہیں اسی کے اندر ایک تکبر آجاتے جو کہ رب کو پسند نہیں ہے میں نے خدا کو پہچانا اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے یہ میں کو یہاں پہ فکس کر لیجئے آپ کو ہر جگہ پہ سبر آجائے گا آپ کے اندر خود ایک توقع آجائے گا کہ میں نے رب کو پہچانا اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اور حضرت علی کہتے ہیں کہ نہ قسمت سے زیادہ ملتا ہے نہ وقت سے پہلے ملتا ہے اور اسی بات کو واصف علی واصف نے بھی کوٹ کیا اور یہی وہ باتیں جو میرے سروائیول کے لیے بیس تھی میں کام کرنا نہیں چاہتی تھی مجھے رب نے کام والا بنا دیا میں گھر بھی دیکھوں میں باہر بھی دیکھوں میری مر چکی کیونکہ اللہ نے مار دی بی بی کر تیری زندگی آکی ہے اور اس اتقاف جو اس باری میں نے کیا میں نے واقع اللہ کے آگے گھٹنے ٹیک بھی ہے کیونکہ میری قسمت اس نے ایسی ڈیزائن کی ہے اور ہمیں حکم نہیں ہے اس کے آگے کیوں کرنے کا ہم صرف ان چیزوں کو سمجھ کے چل سکتے ہیں کہ جہاں پہ ہوا کا رخ ہے وہ میں آپ کو بتا رہی ہوں آپ نے اس طرح اپنی سٹیٹیجی بنانی ہے آپ کا سفر آسان ہو جائے گا آپ ہوا کے رخ کے اگینس چلو گے آپ اپنے آپ کو زخمی کر لوگے ہوا کا رخ آپ کو کہتا ہے کہ آپ کا ذہنی تناؤ آپ کے جسمانی دباؤ کا نتیجہ بن سکتا ہے جس کی ہم آپ کو وارننگ دے رہے ہیں اسی طرح ازدواجی زندگی جو ہے اس مزے میں ستارہ نہیں ہے کوئی بات نہیں اس وقت بریک اپ کا زون نہیں چل رہا بریک اپ کا زور نہیں ہے ستارے میں ہاں یہ ضرور ہے کہ ہو سکتا ہے جیسے میں چاہتا ہوں جیسے میرا سکرپٹ ہے چیز ویسی نہیں ہے اس پہ تو زندگی گزاری جا سکتی ہے تھوڑی بہت فلیکسپیلیٹی چاہیے یا پھر رب کے آگے التجار ڈالیے کرنے کو ایک سیکنڈ میں زندگی کا نقشہ بدل سکتے ہیں لیکن مجھے ایسے لگتا ہے کہ ان کی رضا کے آگے گھٹنے ٹیک نہ ہی اصل میں ان کا مددہ ہوتا ہے ہم تو صرف فالوورز جس طرح آپ ٹوئٹس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں آپ انسٹا پر فالو کر رہے ہوتے ہیں جو جو اگلا آپ کو دکھا رہے ہے اس کی سٹوری کو ویسے دیکھ رہے ہیں اسی طرح ہم رب کے صرف فالوورز ہیں یاد رکھئے تو جو ہمیں کمانڈ آئے گی ہم نے اسی کو فالو کرنا اسی میں ہماری نجات ہے اسی میں ہمارا سروائیول ہے تو پائسز گھبرانا نہیں ہے وزیراعظم عمران خان نے کیا تاریخی جملہ بول دیا ہے کہ گھبرانا نہیں ہے اب تو میں کہتی ہوں تو لطیفہ لگنے لگتا ہے لیکن میرا تو کام ہی آپ کو تسلی دینا ہے آپ کو ٹرک کی بدی کے پیچھے لگا رہے تو اللہ کی کیے وعدے رب پورے کرے گا آپ سے وقت آئے گا دو ہزار بائیس آپ کا سال ہوگا یہ والا سال تھوڑا سا اوکھا سوکھا نکل جائے گا آپ صرف ہمیں آپ کی برداشت چاہیے ہمیں آپ کا ساتھ چاہیے ایک دن آپ بھی میرے گھر آکے مجھ کہیں گے میں نے آپ کے ساتھ پورا ایک سال آپ کو سن کے گزار آئے اور آپ آج دو ہزار بائیس میں اللہ نے زندگی دی محل دی تو انشاءاللہ پائیسز جو آپ میں سے گزرے ہوں گے ضرور میرے پاس آئیں گے ایک دن مجھے کہیں گے یہ جملہ تو یہ تھا آج کا ہورسکوپ اور اگر کوئی غلطی ہو کہ کوئی بات آپ کو بری لگ یو پلیز اس کو سر سکی اوپر سے گزار دیجئے گا کیونکہ جب آپ اتنا بولتے ہیں ایکس ٹیم پور بولتے ہیں تو غلط بھی بول سکتے ہیں تو معافی بنتی ہے میرے لیے آپ فردوس آپ کی غلطیاں معاف کر دیتے ہیں تو میں تو ایک ناچیز سا بندہ ہوں اور آپ کے بھلے کے لیے بیٹھی ہوتی ہو مجھے تو کو اپنا مفاد بھی اس میں نظر نہیں آتا انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر سے ہوگی ملاقات الحمدلللہ شکر ہے اس ہفتے خیر کی خبریں تھی تو میری انرجی بھی آپ کے ساتھ پوزیٹیو تھی اگلے ہفتے پھر سے ملاقات ہوگی میرے رب نے اگر چاہا تل دن اللہ آپ کا حامی و ناصر مجھے دیجے سامیہ خان لاؤنس رخصد فی امان اللہ موسیقی